حساس موضوعات پر بڑا کھل کر بات کرتے ہیں پاکستان میں اس طرح بات کرنا تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا اب صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے آٹھ سے تقریباً بیس پچیس سال پہلے جبکہ نون سٹیکٹ ایکٹرز اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی کرتے تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے خصوصاً زیاہ اللہ کے مارشاللہ سے آن ورڈ تو اس وقت تو واقعی مشکل تھا لیکن ابھی بھی اس حوالے سے مشکل ہے تو میں نے کمپرومائس کیا میری اب آپ سمجھ لیں پبلک لائف تو ختم ہو چکی ہے دو سال سے میں نماز مسجد میں نہیں پڑتا گھر میں پڑتا ہوں مجھے ایجنسیز کی طرف سے سٹیکٹ لی یعنی تاقید ہے پبلک گیترنگ میں میں نہیں جاتا ورنہ میرے لئے یہ کوئی مشکل ہے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ بلاتے ہیں یہاں پہ بھی یونیورسٹری سے بلاتے ہیں لیکن ایک ایشو تو ہے تو لائف تھریٹ تو اٹیچ ہے تو یہ ساری چیزیں لیکن بارال اس طرح کا معاملہ نہیں جس طرح پہلے تھا لیکن کسی نے تو یہ کام کرنا ہے کہ سنسٹیف ٹاپکس پہ یا تو ہم غیر مسلموں کے حوالے اپنی یون جنریشن کو کر دیں کہ وہ بتائیں امت کو کہ حقیقت کیا ہے سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل پر مذہبی لیکچر دینے کا خیال کیسے آئے یہ حساتی طور پر وہا تھا مجھے تو یوٹیوب سے کوئی واقفیت بھی نہیں تھی دوہزار نو کے اندر ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے اپنے شوق سے یوٹیوب چینل بنایا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا سیون ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو ایٹ فائی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا انہوں نے اپنے گھار کا جو فون نمبر ہے وہ اس کا نام رکھ دیا سیون ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو ایٹ فائی وہ بات بہت چلی یہ ہوتا ہے پھر دوہزار بارہ تیرہ میں ہمارے انڈیا میں ایک بھائی تھے انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا اور انہوں نے مجھے ای میل کی کہ یہ میں نے بنایا اور دیکھیں اس پر یہ ہو رہا ہے تو آپ کو میں یہ پاسورٹ دیتا ہوں آپ اسے آگے چلائیں تو دوہزار چودہ آن ورڈ پھر ہم نے یہ سارے معاملات اس کو ٹیک اپ کیا پہلی ویڈیو کونسی تھی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی پہلی ویڈیو جو بہت ادا وائرل ہوئی وہ تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ آپ اپنے غیر روایتی نظریات کی وجہ سے اکثر زیرے بیس رہتے ہیں کیا یہ سب مشہور ہونے کے لیے کرتے ہیں دیکھیں میں نے دعویٰ کیا میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو چودہ سو سال میں کسی مقت میں فکر کرنا رہا ہو یہ میرا دعویٰ ہے لیکن اوورال جتنے بھی نظریات میں نے امت کے سامنے رکھے ہیں یہ میرا چیلنج ہے وہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹلی ایک فرقے کے ساتھ یہ کھڑا اور مجھے شروع میں میں آپ کو بتاؤں آفورز ہوئیں کہ آپ اس طرح آ جائیں مارے فرقے میں تو یہ ہو جائے تو میں اپنے ضمیر کا مجرمی بننے والی بات تھی تو یہ مشہوری کے لیے نہیں میرے بھائی اللہ کرے اس طرح کوئی اور مشہور بندہ آئے تو میں تو سکون سے جا کے نوردن ایڈیاز میں میں اپنی لائف زندگی جو رہے گی یہ باقی گزاروں اور اس ہارٹ سیٹ پہ اسے بٹھاؤں اسے پتا چلے کہ یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہے ہر وقت آپ کی یعنی آپ کو آپ کی فیملی کی جان کو جو ہے وہ رسک پہ ہوتے ہیں تو یہ مشہوری کرنے کے تو اور بڑے طریقے ہیں یہ کوئی مشہوری کا طریقہ نہیں ہے کیا مشہوری ہے کہ میں کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا اوپن لی یہ کوئی مشہوری ہے یہ تو جس تقلیف سے میں گزاروں مجھے پتا ہے آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے تو کبھی خوف نہیں آتا پہلا جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے یہ خوف ختم ہو چکا ہے کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ باہر نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں کہ آپ نہتے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت مقدر نہیں کی بھی نا ہر طرح کے معاملات آپ کے لیے فیوریبل ہو جائیں گے مئی دوزار بیس میں جیلم پولیس نے آپ کو آن لائن مذہبی لیکچر دینے پر گرفتار کر لیا یہ کیا وجہ تھے وہ ایک پوری سازش کے تحت ایک جھوٹا کیس تھا وہ فورا نہیں فارغ ہو گیا وہ یہاں پہ کچھ مولوی تھے انہوں نے پولیس کے ادارے کو یوز کیا ظاہر ہے کالی بھیڑے ہر جگہ موجود ہیں پیسہ بغیرہ لگایا اور میری ایک تین سال پرانی ویڈیو دوزار سترہ کی وہ ویڈیو انہوں نے آوٹ آف کونٹیکس کارٹی پانٹ سیکنڈ کی ساتھ سیکنڈ کی ویڈیو میں آپ کسی کا جملہ بھی تو کوٹ کر سکتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کیس بنایا اور پولیس خود مدعی بن گئی اسی چیکر میں وہ لے گئے آپ کے جو لیکچرز ہیں ان کو اٹھ تا سیم ٹائم بہت سے لوگ پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ تنقید تو کرنا ان کا حق ہے تنقید کرنی چاہیے میں تو خوش ہوتا ہوں تنقید سے کیونکہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کی تنقید علمینی جذباتی ہوتی ہے اور ہمیں موقع مل جاتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھو یہ مجھے گالی نکال رہا ہے اس کے پاس اگر کوئی بات ہوتی تو قرآن و سنت کے مقابلے پر پیش کرتا آپ کو اس سن کے حرانگی ہوگی کہ مجھے کوئی ویڈیو میں برا کہے گالی نکالے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ کو ہر کوئی دوسرے کا ایجنٹ کہتا ہے لیکن آپ اصل میں ہیں کس کے ایجنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ایجنٹ ہیں جی صحیح بخاری میں حدیث ہے بلگو عنی ولو آیا پہچا دو میری طرف سے خاتوں میں ایک آیت ہی آتی ہو اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے جو میری بات سنے اور لوہوں تک پہچائے آپ سے تقریباً ہر مسلک کے لوگ ہی ناراض رہتے ہیں لیکن آپ خود کن سے راضی ہیں میں ہر مسلک کی پبلک سے راضی ہوں تو عوام سے مجھے عوام الناس جو اس کلٹ کا حصہ نہیں ہے ان سے مجھے امید ہے میں الحمدللہ بڑا آفٹیمسٹک ہوں اس حوالے سے میں بالکل پیسے میسٹک نہیں ہوں زہر کی نماز ادا کی کھانا کھایا آپ خود کس عالم دین کو فالو کرتے ہیں فالو تو ہم کریں گے قرآن و سنت کے دلائل کو اور مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کسی بھی ٹاپک کے اوپر جب بھی میں نے کوئی پوائنٹ آویو دینا ہوتا ہے تو میں مختلف مقاتبے فکر کے جو بڑے علماء ہیں سب سے پہلے تو ان کی بکس پڑھتا ہوں باقی اگر آپ کے شوق کے ساتھ تو ویڈیوز اگر میں دیکھتا ہوں تو مولا ساگ صاحب کی رحمہ اللہ تعالی جعوید احمد غامدی صاحب ڈاکٹر زاکر نائک اور سب سے زیادہ جس کو میں نے سنے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں رحمہ اللہ تعالی آپ بابوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں لوگ اڑواتے ہیں بزرگوں کا تمسخر میں تو نہیں اڑاتا میں جب کبھی بھی بزرگوں کی طرف منصوب جھوٹی کہانیوں کا ذکر کرتا ہوں تو میں اس میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک ہزار ٹن حسن زن رکھتا ہوں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا تو میں ان کی طرف جو جھوٹی سٹوریاں مشہور ہیں اب دیکھیں شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ بریلوی دیوبندی اہل عدیث تینوں کے نزدیک قابل اترام پرسنیلٹی ہیں لیکن جب آپ ان کی طرف یہ واقعہ منصوب کر دیں گے کہ ان کا ایک مرید تھا جو ان کو وضو کروایا کرتا تھا ایک دن اس نے لوٹے کی ٹوٹی کبلہ رخ نہیں رکھی تو انہوں نے غصے سے اپنے مرید کو دیکھا تو وہ جل کے راک ہو گیا اور پھر انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا اس کی ٹوٹی سیدھی ہو گئی اب اس طرح کے واقعات کا جب ہم تمسکر اڑاتے ہیں تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں یہ اب بزرگوں کا مزاق خود اڑوا رہے ہیں بزرگ ایسے نہیں تھے تو ہمیں بابوں سے اختلاف اے سچ نہیں ہے بابیوں سے ہے آپ پر لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے مذہبی تعلیم کسی درسگاہ سے حاصل نہیں کی ہے تو اس کی وجہ سے آپ دین کی اس طرح صحیح تشریف نہیں کر سکتے میرا تو فخر ہے کہ میں نے کسی بھی درسگاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی ورنہ اس درسگاہ کے ساتھ منصوب لوگ تو مجھے تھوڑا بہت ایکسپٹ کرتے باقی تو سارے کہتے ہیں یہ ان کا ایجنٹ ہے اور ہمارے لوگوں میں گھز کے ورگلا کے لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ تو ہمارا ترہ امتیاز ہے اصل میں وہ باتیں بلکل درست ہیں انہیں پتہ ہیں اور ان کے مقت میں فکر کو ایکسپوز کر دیتی ہیں یعنی ہر مقت میں فکر یہ سمجھتا ہے اب وہ اپنا غصہ اس طرح نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈگری نہیں ہے اگر میں ڈگری لے میں اگلا سٹیپ یعنی آج اگر میں برلمیوں کی ڈگری لے ہوں تو کیا مجھے دیوبندی اہل ادی شیعہ مان لیں گے علی بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پانچوں وقت اپنے ٹائم پر نماز نہیں پڑ سکتے ہیں اپنے نمازیں جمع کرنے کے بارے میں بھی اپنے احادیث بیان کی ہیں وہ ذرا عوام کے ساتھ شیئر کر دیں نمازیں جمع کرنا بھی سنت ہے اور صرف فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے آپ نے پبلی کو کہانی کروائی ہوئی ہے کہ جی عشاء کی ستنہ رکھتے ہیں ہم نے بتایا کہ دن رات میں ٹوٹل ستنہ رکھتے ہیں اور بخاری مصروف میں عدیث ہے ایک بددو جب آیا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تو فرض نماز قائم رکھ فرض زکاة دے تو تو کامیاب ہو جائے گا جب اس نے سوال پوچھا تو اس نے کہا ایرساللہ میں اب اس میں نہ کوئی ایڈ کروں گا نہ مائنس کروں گا میں صرف فرض ہی پڑھوں گا زکاة بھی صرف فرض دوں گا نفلی کوئی صدقات نہیں کروں گا جب واپس مڑا تو نبی الاسلام نے کہا کہ کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو اور ایک حدیث بخاری مسلم کی اس میں الفاظ ہے کہ اگر یہ اس بات پر قائم رہا تو کامیاب ہو جائے گا